بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والی تین سے چار ویڈیو ایران اور ترکی کے اوپر ہیں جن دوستوں کو ان دونوں ممالکی دیفنس انڈیسٹریز کے اندر انٹرسٹ ہو تو وہ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایران کی طرف سے ایک بہت زیادہ اہم خبر آ رہی ہے اور وہ خبر کچھ یوں ہیں کہ ایران نے جو اپنے کامی کاضی ڈرون ریشیا کو دیئے تھے ان کے بدلے میں ریشیا سے ایران ایسیو تھرٹی فائف حاصل کر رہا تھا ایران کتنے ایسیو تھرٹی فائف روس سے حاصل کر رہا ہے یہ ڈیٹا تو کنفرم نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جو ریشیا ایسیو تھرٹی فائف ایجپٹ کو دے رہا تھا وہ اب ایران کو دے گا یہ تو ہوگی ایک خبر کنفرم لیکن مین خبر یہ نہیں ہے مین خبر کچھ اس طرح ہے کہ ایرانی پائلٹ اس وقت ایسیو تھرٹی فائف کے اوپر ٹریننگ کرنا شروع ہو گئے ہیں نیوز ایجنسیز اور ریسورسز کے مطابق تقریباً دس سے پندرہ دن ہو چکے ہیں ایرانی پائلٹس کو ایسیو تھرٹی فائف کے اوپر ٹریننگ کرتے ہوئے اور کچھ نیوز ایجنسیز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ تقریباً پچی سے لے کر تیس تک پائلٹ اس وقت ریشیا کے اندر موجود ہیں جو کہ ایسیو تھرٹی فائف کے اوپر ٹریننگ کر رہے ہیں اچھے یہ ایک نیوز ایجنسی ہے دی روائٹرز پوری دنیا کے اندر یہ کافی زیارہ مشہور ہے آپ لوگ بھی شاید اس کے بارے میں جانتے ہو ان کے مطابق نومبر کے انڈ پہ یا دسمبر کے شروع کے اندر چند ایسیو تھرٹی فائف روس سے ایران چلے بھی جائیں گے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ روس چند ایسیو تھرٹی فائف ایران کو نومبر کے انڈ پہ یا دسمبر کے شروع کے اندر بلیور بھی کر دے گا تو ایران کے لئے تو یہ کافی اچھی خبر ہے کیونکہ آپ کو پتہ کہ ایران کو پر کتنی پبندی ہیں اور ایران کی ایر فورس اس وقت بہت زیادہ پرانا ایکویپمنٹ استعمال کر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ایران نے ابھی تک ان کو کس طرح سرویس کے اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ سپیر پارٹس بھی ان کے موجود نہیں ہیں یہ تو ایرانی ایر فورسی قابلیت ہے کیونکہ اب تک انہوں نے ان کو سرویس کے اندر رکھا ہوا ہے ان کے اندر زارہ تر جو فائٹر جیٹس موجود ہیں وہ امریکن میڈ فائٹر جیٹس ہیں تو مین جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی زارہ آگے پیچھے خبر کے نہیں جاتا کیونکہ پھر ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ